آج 27 نومر 2024 کو جو عجمیر کورٹ میں ایک ہندو سینہ کے راستری عدد وشنو گپٹا نے ایک پیٹیشن فائل کیے کہ حضرت فاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ کی درگاں میں مندیر ہے اور کورٹ نے اسے ایکسپ کر لیا تو ہم تو خیر یہ مان کے چل رہے تھے کیونکہ ابھی سممل میں جو شاہی مسجد میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی دیڑھ بجے اور سارے تیم بجے کمیشنر اپائنٹ ہو گیا اور شام کوئی کمیشنر سروے کرنے چلا گیا ڈی ایم اور ایس پی کو لے کر اور تمام عملے کو لے کر ریپورٹ بھی بنی اس کے بعد تین دن بعد نعرے لگاتے میں آئے اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے کبھی مطورہ کبھی کاشی کبھی بابری مسجد کے فیصلہ آنے کے بعد جبکہ ہم نے کڑوا خود پیا تھا اور مان لیا تھا دیشت میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ تمنے کا نام نہیں لے رہا ہے 22 جون کو محمد آگوہ جی نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں آپ یہ تلاش نہ کرو شب لیں یہ قصور جو ریٹائر سی جی آئی ملسٹر چنچوت کا ہے جب پلیسز آف ورشپ ایکٹ 91 ایکٹ بن گیا ہے کہ صرف بابری مسجد کو چھوڑ کے 1947 تک جو سٹوٹس کو رہا ہے جتی بھی ریلیجیس پلیسز کا وہ رہے گا پھر یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں خواجہ مہدی چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جو ہے وہ ایک کمیل حامنی کا ڈائیورسٹی کا اور سمپردائیت سوہارت اور پلیوریزم کا پرتیق ہے یونیٹی اینڈ ڈائیورسٹی کو پرموٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے لے کے انڈونیشیا تک سم میں بڑا اسلام کا مرکز بھی ہے اس کی کروڑوں اربوں انیوائی ہیں تو یہ کوئی تماشے والی بات تو ہے نہیں کہ یہ روڑ دوز کا تماشا ہوتا رہے کہ ہم ساتھے رہیں گے ابھی انہوں نے تیم پارٹیز کو جو ہے نوٹیز بھیجا ہے بیس ڈیسمبر کو ان کی تاریخ ہے ایک اے ایس آئی آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا یہ درگا آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا میں تو آتی نہیں ہے منسٹری فرمین آٹیز میں آتی ہے اور منسٹری فرمین آٹیز میں درگا کمیٹی آتی ہے ان تینوں کو نوٹیز سرف کیا ہم جو ہیڈیوٹری خادمی آر سو سال کی مراز ہے الحمدللہ تمام رثومات ہم ساتھا کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے دور دیکھیں یہاں کے اور الحمدلللہ کچھ نہیں ہوا 11 اکٹوبر 2007 کو بھی یہاں بام لاس ہوا جس میں تین لوگ مارے گئے اسے مرنے والے ایک ہمارے خادمی خاجہ ڈاکٹریٹ کی تھی جنہوں نے انٹریٹریٹ میں وہ بھی تھے تو اس سے دل نہیں بھرا تو یہ چیز پرچھے تین سال سے یہ بیانبازی تو کری رہا ہے ہر جگہ انہیں جو ہے شیولنگ اور مندر نظر آتا ہے صدی اور قرآنی مذہبتوں پر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہیں لیکن یہ چیزیں ہیں دیش حط میں نہیں ہیں دیش کے حط میں یہ قطعی طور سے نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے کریں گے اور انشاءاللہ کسی کی یہ مرادے پوری نہیں ہوں گی کہ یہاں پہ کچھ ہو جائے یہ غریب ناز کی درگا تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی